پاکستانی فلم انڈسٹری میں کام کریں گے رنبیر کپور فینس کا فوٹا گصہ رنبیر کی لگا دی لطار کیا پیسے کے لیے سیما پار کر رہے ہیں رنبیر سعودی عرب میں ہوئے ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں رنبیر کپور نے بھی دھماکہ کیا آپ کو بتا دیں کہ اس کارکرم میں انہیں ویرائٹ انٹرنیشنل وینگارڈ ایکٹر اوارڈ دیا گیا جیہاں اور اس دوران انہوں نے پاکستان کی بلوک بسٹر رہی دی لیجنڈ آف مولا جٹ فلم کی کافی تعریف کی اسی کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بولا کہ انہیں پاکستانی کرو کے ساتھ کام کرنے میں کافی خوشی ہوگی دراصل سامنے آنے والی ریپورٹس کے مطابق کارکرم میں اوڈینس میں ایک صدسے نے ان سے پوچھا تھا آج ہمارے پاس سعودی عرب جیسے پلیٹ فارم ہے جہاں مل کر فلمیں کی جا سکتی ہیں مجھے آپ کو اپنی فلم کے لیے سائن کروا کر خوشی ہوگی کیا آپ اپنے ٹیم کے ساتھ مل کر پاکستانی ٹیم کے ساتھ سعودی عرب میں کام کرنا چاہیں گے وہیں اس سوال پر رنویر کپور نے کہا بلکل سر مجھے لگتا ہے کہ کلاکاروں کے لیے کوئی سیما نہیں ہوتی خاص کر کلا میں ایسا نہیں ہوتا پاکستانی فلم انڈسٹری کو دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے بہت بہت شک کام نہ ہیں یہ پچھلے کچھ سالوں کی سب سے بڑی ہٹ ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا بلکل مجھے ساتھ کام کرنے کی خوشی ہوگی حالانکہ ان کے اس بیان کے بعد لوگ کافی زیادہ ناراض ہو گئے اور سوشل میڈیا پر ایک کے بعد ایک یوزر کی پرتیگریہ سامنے آ رہی ہیں ایک یوزر نے گصے میں لکھا ساری کی ساری ٹینشن تو سینہ کو لینی ہے یہ تو صرف پیسے کمائیں گے اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا لوگوں کو اردو ورڈ کی یہ گندگی صاف کرنی ہوگی اسی کے ساتھ ایک یوزر نے کہا اگر یہ آدمی پاکستان کے ساتھ کام کرتا ہے تو بھارت میں تو اس کا کریئر چوپٹ ہو جائے گا اس طرح کئی لوگوں نے رنبیر کو ٹرول کیا سعودی عرب میں اس طرح کئی لوگوں نے رنبیر کپور کو ٹرول کیا بس آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کہ رنبیر کپور کو پاکستانی فلم انڈسٹری کے ساتھ کام کرنا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد